سر دو آئین شکنوں نے یعنی جنرل زیاؤلک نے اور جنرل مشرف نے نہ صرف آئین و پارلیمنٹ کا خون کیا بلکہ ایک ہی وقت میں اپنے بدرنگ مفادات کی خاطر اپنے اقتدار کو تھول دینے کی خاطر پاکستان کو آگ کے سمندر میں دکل دیا جس کا خمیازہ آج تک قوم بگت رہی ہے باجر بلاس کی سر جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے سچی بات تو سر جے ہے کہ برسوں سے دہائیوں سے چلنے والی افغان پالیسی ناکام ہو چکی ہے پاکستان کو ایک نئے افغان پالیسی کی ضرورت ہے ہم بارہا یہاں افغان میں پارلیمنٹ سے باہر یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجراس بلایا جائے یا کوئی اے پی سی آپ بلائیں جہاں پر اس مسئلے پر سیر حاصل مفتگو ہو تفصیلی گفت و شنید ہو بحث و مباعثہ ہو اور اس کی روشنی میں ہی آپ ایک نئے افغان پالیسی تشکیل دیں جو سب کو قابل قبول ہو ایک بات تو سر بلکل واضح ہے دیکھیں آپ کسی بھی طاقتور کے ساتھ لڑ سکتے ہیں لیکن اپنے ہمسائے کے ساتھ لڑنا کافی مشکل کام ہوتا ہے اور اس وقت سوائے چین کے ہمارے جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات نہایت ناخشگوار ہیں ایک تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس زمن میں کوئی آپ اپی سی بلائیں یا سینٹ کا کوئی سپیشل اجزاز بلائیں جہاں پہ ذمہ داران کو بھی طلب کریں وہ اس زمن میں تفصیلی ریپورٹ دیں اور ہمیں یہ بھی بتائیں یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے آیا یہ اب بھی زندہ ہے یا یہ مردہ ہو چکی ہے اگر ان کی اس کے ان نقاط پر جیسا کہ لیڈر آف دہوس بتا رہے تھے کہ بہت سے نقاط پر عمل درامد نہیں ہو سکا اگر نہیں ہو سکا تو کیوں نہ ہو سکا تو سارے ہم سائے ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کر کے ہم یہاں پہ آمن قائم کر سکتے ہیں اور تنازعات کو باہمی گفت و شنید کے ذریعہ ہلکے آجائے بلکر صاحب میں آخری بات جناب چیئر پین یہ کہوں گا کہ یہ اپنے گزشتہ دنوں گوادر کے نام پر لاہور میں یونیورسٹری بنانے کی بل قومی اسمبلی نے منظور کی اب صورتحال جو ہے کہ پوری بلوچستان میں اتنے یونیورسٹری نہیں ہیں جتنے شہر گوادر میں ہیں تو ہمارا مطالبہ جو ہے کہ اگر آپ گوادر کے نام پر کوئی یونیورسٹری بنانا چاہتے ہیں تو خدارہ ہم پر رحم کریں بلوچستان جو بدترین قسم کی تعلیمی پسپاندگی کا شکار ہے تو یہ یونیورسٹری پر آپ گوادر شہر میں قائم کریں تینکو سر جی شکریہ سینیٹر ادایت اللہ خان صاحب